اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسے ایوین بینکس وغیرے کی جابز میں بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی سے یا دوسری جہاں پر جابز ہیں ٹیکنالوجی کی تو اس میں کچھ علماء کرام اجازت دیتے ہیں کچھ علماء کرام جو اس میں منع فرماتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا مقتصر صاحب کے اس میں قائدہ کیا ہے کہ جیسے اس میں کس قائدے کو دیکھیں گے کہ اس میں جائز اور ناجائز کے لیے تو عموماً کیا قائدہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ کتنا فیصد مطلب تقریباً آج کل تو ہر کمپنی اس کے اندر ہی تقریباً فائننشل کمپنی جتنی بھی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سوت کا لیندین ہوتا ہی ہے تو برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اس میں اصلاح قائدہ اور اصول یہ کہ جو بھی کمپنی ہیں اس کا جو بیسیک اور مین جو کاروبار ہے مین جو پروڈیکٹ ہے وہ کیا ہے پس وہ مین پروڈیکشن کو فوکس کریں گے وہ کیا ہے مثلا ایک ٹیکسٹائل مل ہے ٹیکسٹائل مل کی مین فوکس کیا ہے وہ کپڑا بناتی ہے اور کپڑا بنا ہے کہ جائز اور حلال کاروبار ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی ٹیکسٹائل مل جب بینکوں سے سودی قرضہ دیئے بغیر چلتی نہیں ہے یا یہ کہ اپنا پیسہ رکھے اس سے سود وصول کرتی ہے یا یہ کہ وہ بینکوں سے سودی قرضہ لے کر وہ ٹیکسٹائل مل چل رہی ہے تو دنیا کا کوئی بھی حلال کاروبار ہائی لیول پہ آج پہ چل رہا ہے وہ بھی سودی قرضے کے بغیر نہیں ہے لیکن چونکہ بیسیک اس کا جو ہے وہ سٹرکچر جو ہے اس کمپنی کا کاروبار کا حلال ہے مثلا اسی طریقے سے ڈیری فارم ہے اب ڈیری فارم کا کاروبار دودھ کا ہے انڈوں کا ہے ان چیزوں کا ہے گوشت کا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ سودی قرضے لے کر چل رہی ہے تو ایسی کوئی بھی کمپنی جس کا جو ہے مین جو سٹرکچر کاروبار پروڈیکشن وہ حلال ہے اب آگے دائیں بائیں جو ہے وہ فیننشل جتنے بھی خرقش ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں سودی لیں دینا ہے اس سے کوئی مذاقع نہیں ہوگا لہذا اس کمپنی کے شیئرز بھی لے سکتے ہیں اس میں جوب بھی کر سکتے ہیں بلا کرات بلکو حلال ہوگا لیکن وہ کمپنیاں جن کی بیسی انٹرسٹ پر جیسے بینک ہے بینک جو ہے ان کی بیسی انٹرسٹ پر ہیں یا اسی طریقے انشورنس کمپنیاں ہیں بیسی ان کی جو ہے انٹرسٹ اور جوے پر ہیں تو یہ جو کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں پھر علماء کے دو طبقے ہیں ایک علماء تو ٹوٹلی احتیاط کا فتحہ دیتا ہے کہ کسی قسم کی نوکری بینک کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں کرنی نہیں ہے کیونکہ بینک کا مین سٹرکچر یہ وہ سود کے اوپر مبنی ہے اور سود کے حوالے سے جو سخت ممانیت ہے اور بعض انہوں فرماتے ہیں ہاں کیونکہ آج کل جو بینک کے اس طریقے سے اس کے بہت سے دیپارٹمنٹ ہیں کوئی فرنانشل دیپارٹمنٹ ہے کوئی آئیٹی دیپارٹمنٹ ہے اتنے دیپارٹمنٹ ہے لیکن سود کے لیندین والی جو ہے وہ بہت مخصوص طبقوں کے اندر ہیں تو اگر آپ اگر کمپیٹر کے اندر آئیٹی دیپارٹمنٹ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کی آپ کو گنجائش ہے یا اسی طرح آپ جو بینک کے سامنے چوکی دار بن کے کھڑے ہیں تو آپ کو بینک کے سود کے لیندین سے تعلق ہے آپ تو سیکورٹی کر رہے ہیں لہذا بینک کی سیکورٹی آپ کے لی جائے وہ پھر ڈیفریشیٹ کر دیتے ہیں کہ بعض ایسی جاب جو ڈیریکٹ انوالو نہیں ہیں سود کے لیندین میں وہ ان جاب کو کہتے ہیں یہ بلا کرات حلال ہے وہ جاب آپ کر سکتے ہیں لہذا میں بھی یہ کہتا ہوں اس کی سنگی جو جاب ہیں وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے براہرہ ڈیریکٹ جہاں سود کا لیندینوں اس میں انوال ہونا اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ